میں جوائن کیا ہے شفا یوسف زہی صاحبہ نے شفا بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو کنڈیم کرتے ہیں میں میری پوری ٹی میرا پلیٹ فارم کنڈیم کرتے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا مجھے یہ بتائیے گا سب کچھ ہوا کیسے اور کیا یہ ہونے کے بعد شفا یوسف زہی ڈر گئی ہیں اپنے موقف سے ہٹ گئی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا جواب ویسے آپ کا سوال بڑھا چاہے اور اگر تو شفا یوسف زہی دیکھے اپنے والدین کے حوالے سے سوچے فیملی کے حوالے سے سوچے تو اس کا ڈر نہیں بنتا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ ڈر خوف کھا کے گھر میں بیٹھ جائے اور بس پروگرام پہ جائے انٹرٹینمنٹ کی باتیں کرے وہ جو ہے وہ جگلنگ کرے چار بالز ہاتھ میں پکڑ لے اور اس کو گھوماتی رہے ہاتھوں میں اور لوگوں کو انٹرٹین کر کے بس گھر واپس آ جائے اگر تو وہ والی شفا یوسف زہی ہوگی کہ جو پیرنٹس کا سوچ کے یا گھر والوں کا سوچ کے اچھا ہمارے پیرنٹس ور سٹیل وید می یہاں پر آف گھر پہ تو ہم تینوں کو تو پتا تھا کہ کیا سیچویشن ہے تو وی ور اوکے لیکن جو ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی یا ہماری جو پلوز رشتدار ہیں جو دوسرے شہروں میں ان کو جن کو نہیں بتا کہ سیچویشن کیا تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھے میری پھوپیاں بہت پریشان تھی میرے مامو اور چچا وغیرہ وہ بڑے پریشان تھے اور انہیں کہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوا کون آئے گھر میں مطلب وہ ایک عجیب سی وہ حیبت سی مچ گئی نا فیملی میں تو ان سب کا آپ سوچیں تو آپ کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ بالکل زپ اپ ہو کے بس خاموش ہو جائیں بیٹھ جائیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے علاوہ اور کس کس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تو پھر ظاہر ہے وہ تو پھر it doesn't make sense کہ آپ خاموش ہو جائیں پھر وہ بھی لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی تو مارے کھا رہے ہیں وہ بھی تو جیلوں میں جا رہے ہیں لیکن یہ چیز میں نے اس طرح سے ایکسپیرینس کی نہیں اور میں نے اس طرح سے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کی کہ اس طرح سے ہوگا مجھے تو خیر نہیں پتا کہ اب یہ کیا سیچویشن ہے پولیس کیوں کہ تفتیش کرے گی وہ چیزوں کو وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی اور ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ ساری ٹیم کلیاں پر موجود تھی I'm thankful to them کہ وہ آئے اور بڑے ٹائم لی وہ پہنچے ہم اس وقت گھر پہ تھے نہیں تو ہم بہتر طریقے سے سیچویشن انیلیسز اس وقت میں کر سکتی جب کہ میں گھر پہ ہوتی ہوا تو بس جو ہوا وہی ہم نے سب کو بتایا سارے بیڑیا کو بھی پتا تھا تو وہ سب کو یہی بتا تھا کہ ظاہر ہے اس سے پوچھا گیا لڑکے سے کہ کدھر ہیں تو اس نے کہا مجھے کیا بتا کدھر ہیں گھر سے باہر گئے ہیں مجھے بتا کہ تھوڑی جاتے ہیں تو پھر اس کو چپیڑے شپیڑے مانی اس کے کپڑے شپڑے پھاڑے اور وہ سب سلسلہ کیا تو اب اتنے بھی نلائق نہیں ہے کہ ان کو نہ بتاؤ کہ آپ کدھر ہیں پتا تو ہوگا کہ آپ کدھر ہیں البتہ صرف ڈرانا مقصد تھا بلکل ایک تو وہ والا کرائیم ہوتا ہے نا جو کہ ریکی کر کے آپ کے خلاف یا کوئی بھی ہوتا ہے آپ کے خلاف کیا جاتا ہے جو کوئی گھر میں ڈاکا ڈکیت بھی آتے ہیں وہ بھی اتنا دیکھ کے آتے ہیں کہ کس علاقے میں ڈکیتی مار رہے ہیں گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں ملازم کتنے ہیں تو یہ ساری سیچویشن تو وہ پہلے سے انیلیسز اس کا کر کے آتے ہیں پوری ریڈ کرتے ہیں سیچویشن تو یہاں پر بھی ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ گھر آئے ہی اس وقت اس لیے ہیں کہ جب گھر خالی ہے اور وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ ڈریکٹلی کسی کنفرنٹیشن میں آئے ہیں یا کوئی اسی قسم کا اس قسم کا کوئی سلسلہ ان کا گھر والوں کے ساتھ ہو تو انہوں نے جو شخص ان کے ہاتھ پر چڑھا اس ہتے چڑھا اس کو انہوں نے مارا پیٹا اس کو ڈرائیا دھمکایا تاکہ وہ خود بولے اور بتائے کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا اور وہ گھر والوں کو بتائے کہ دیکھیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور مجھے انہوں نے مارا تو یہی سمجھ میں آتا ہے امام حسین کا کال ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھاؤ گے اتنی زیادہ بڑی قربانی دینا پڑے گی اچھا مجھے بتائیں اس سے پہلے آپ کو شفا کوئی تھریٹس تھی دھمکیاں آپ کو دی گئی تھی آپ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی پہلے کوشش کی گئی تھی کیا اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کسی نے کچھ کہا ہو یا مجھے کسی نے ڈریکٹلی کوئی ایسا فون کیا ہو یا میسج کیا ہو کہ جس پہ میں کہوں کہ یہ تو مجھے دھمکی آگئی ہے یا یہ تو مجھے کوئی تھریٹ آگیا ہے تو یہ سیچوئیشن تو ابھی تک اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہوئی لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں شفا اگین آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے سٹینڈ سٹل بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے باہر مجھے دیجئے دیجئے